نمشکار دوستو میں وکاس سنگھ راجپوت ایک بار پھر سے آپ سبھی لوگوں کا سواگت کرتا ہوں فینٹسی ٹیلینٹہ بھی یوٹیوب چینل پہ آج کی اس ویڈیو میں ہم کور کریں گے آئی پیل کے میچ نمبر سترہ کو میچ ہے چین نئی اور ہیدراباد کے بیچ میں ڈیپلی کور کروں گا دوستو مجھے چوتیاں بنانا نہیں آتا جو چوتیاں بناتے ہیں ان سے لوگ بن بھی رہے لیکن یہاں پہ میں آپ کو پوری انفارمیشن پروائیڈ کراؤں گا دھیان سے اور پورا سنیے گا آپ کو مدد ملے گی اور چار ایسے پلیئر کے نام بتاؤں گا جو مجھے لگتا ہے کہ اس میچ میں کمال کرنے والے ہیں ان کا نام ضرور سنیے گا اور دوستو اگر ویڈیو پسند آتا ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دینا اور ساتھ ہی دوستو اگر چینل پر نئے ہو پہلی بار وزٹ کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر پلیس کر دینا جس سے آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفکیشن مل سکے اب بات کرتے ہیں سب سے پہلے وینیو کے بارے میں میچ ہے دوستو ڈیو آئی پارٹل اسپورٹس اکیڈمی سٹیڈیم جو کی ممبئی میں ہے ریڈ سوئل والا ویکٹ ہے خاص بات کیا ہے کہ دوستو یہ جو میچ ہے یہ ڈی نائٹ میچ ہے دن کے ٹائم پر میچ کی شروعات ہو جائے گی اور میچ دوستو ڈیو آنے سے پہلے خدم ہو جائے گا تو ایسے میں ڈیو فیکٹر تو شاید آپ کو یہاں دیکھنے ملے گا نہیں اب خاص بات کیا ہے کہ اس میدان پر جو پہلے میچز کھیلے گئے تھے ان میں سے ایک میچ ایسا بھی تھا جب ڈی نائٹ میچ کھیلا گیا تھا اور اس میچ میں 193 کا اسکور ہوا تھا پہلی پاری میں دوسری پاری میں ممبئی چیس نہیں کر پائی تھی اور یہاں پر پہلے بیٹنگ کرنے والی ٹیم نے میچ کو ون کیا تھا تو ابھی یہاں پر آپ یہ سوچ کے مت ٹیم بنائیے گا کہ سیکنڈ ایننگ میں بیٹنگ کرنے والی ٹیم ہی جیتے کی اب اس میدان پر جو ابھی تک کے میچز کھیلے گئے اگر ہم وہاں پہ فینٹسی پوائنٹس کو چیک کرتے ہیں تو دوستو خاص طور سے ہمیں فوکس کرنا ہے اس رائستان اور ممبئی والے میچ پہ جو کی ڈی نائٹ میچ تھا 243 پوائنٹ ہوئے تھے پہلی پاری میں بیٹ سے 190 فینٹسی پوائنٹ ہوئے تھے گند بازی سے اور سیکنڈ ایننگ میں 206 پوائنٹ ہوئے تھے بیٹنگ سے اور 189 پوائنٹ ہوئے تھے دوستو بولنگ سے تو یہاں پر بلے بازی سے زیادہ پوائنٹس دوستو کلیکٹ ہوئے تھے تو ابھی کے لیے ہمیں بیٹس پین پر تھوڑا سا زیادہ فوکس کر کے چلنا ہوگا باقی جو دوسرے میچز ہیں ان میں بھی اگر آپ دیکھو گے تو میکسیمم میچز میں خاص طور سے پہلی ایننگ میں بیٹنگ سے زیادہ فینٹسی پوائنٹس ہوئے ہیں اور رہی بات سیکنڈ ایننگ تو سیکنڈ ایننگ میں 3 میچز میں ایسا ہوا ہے جب بیٹنگ سے اچھے پوائنٹس ہوئے ہیں اور دو میچز میں گند بازی سے زیادہ بہتر پوائنٹس ہم نے دیکھے ہیں اب اس میدان پر کھیلے گا میچز کے بارے میں بات کرتے ہیں لیکن فینٹس آپ لوگوں کو بتا دوں کہ پچھ کے بارے میں وہ ڈیٹیل میں جاننا ہے تو مجھے ٹیلیگرام پہ جوئن کر لینا لنک آپ کو میں نے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دیا ہے اس پہ کلک کر کے آپ مجھے ٹیلیگرام پہ جوئن کر سکتے ہو یا پھر آپ سرچ کریں سرچ کرنے کے لیے آپ کو بس اتنا کرنا ہے ٹیلیگرام کے سرچ آپشن پہ کلک کرنا اور وہاں لکھ دینا FTH877 اس کا استعمال کروگے تو ٹیلیگرام پہ سیدھے پہنچ جاؤگے کچھ فیک چینل ملیں گے لیکن مجھے پتا ہے کہ آپ اوریجنل چینل کو ہی جوئن کر لوگے اب یہاں پہ آخری میچ ہوا تھا ڈیلی کیپٹل نے ایک سو رنچاس کیا اور لکھنو نے ایک سو پچھپن کر کے میچ کو ون کیا حالانکہ تھوڑا سٹرگل کیا تھا سیکنڈ ڈیننگ میں یہاں پہ پر پرتویش ہونا بہت اچھی شروعات کی ایک سٹرنوں کا اسکور کیا تھا پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے بیٹنگ کرنا آسان لگ رہا تھا لیکن دوسری طرف ڈیویڈ ورنر سٹرگل کر رہے تھے تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے دوسری سائیڈ کوانٹن ڈکاوک نے اسی کا اسکور کیا تھا یہ بھی اوپن کرنے آئے تھے یہاں پہ دونوں پاریوں میں چھے وکٹ ملے تھے سپینرز کو اور فاسٹ بولر کو صرف ایک ہی وکٹ ملا ہے یہ میچ ڈی نائٹ ہے تو یہاں پر فاسٹ بولرز کو وکٹ ملے یا نہ ملے لیکن سپینرز کو وکٹ ضرور ملے گا تو سپینرز کے ایک ہاتے میں آپ کو یہاں پر وکٹ دیکھنے مل جائے گا دونوں ٹیموں کے کالٹی سپینرز کون پر ہیں ذرا ہم ان پر نظر ڈالیں گے اگر کالٹی سپینر نہیں ہے تو ہم فاسٹ بولرز پر زیادہ فوکس کریں گے یہاں اس کے پہلے جو میچ ہوا یہاں بھی کیل راحل نے سکور کیا یہاں جوس بٹلر نے سکور کیا اور دوستو ڈی نائٹ میچ جو ہوا تھا اس ورحی نائٹ میچ یہاں پر رسل نے سکور کیا تھا اور یہاں فیب ڈوپلس ہی تو جو ابھی تک پانچ میچز کھیلے گئے ان میں سے چار میچز میں ایسا ہوا ہے جس بندے نے پہلے بول کھیلی مطلب سٹرائک پر جو آیا تھا اس نے سکور کیا ہے تو ابھی آپ کو فوکس کرنا ہے جو بندہ سٹرائک پر آئے گا حالانکہ امید ہے اگر چینے ہی پہلے کھیلتی ہے تو گائے کواڑ سٹرائک پر آئیں گے اور اگر دوسری سائیڈ ہیدرباد کھیلتی ہے تو کین ویلیم سن سٹرائک پر آپ کو آتے ہوئی نظر آئیں گے تو کین ویلیم سن اور گائے کواڑ یہ دونوں آپ کے لئے ایمپورٹنٹ رہیں گے اگر دونوں میں سے جو بھی ٹیم پہلے ایننگ میں بیٹنگ کرتی ہے اور اہی بات سیکنڈ ڈیننگ کی تو یہاں پہ دو نمبر کا بیٹس میں تین نمبر چار نمبر تھوڑا سا نیچے آئیں گے تو پانچ اور دو نمبر ہے تو سیکنڈ ڈیننگ میں اتنی کنسسٹینسی ہم نے نہیں دیکھی ہے تو سیکنڈ ڈیننگ پر ابھی کوئی بھی ٹرینڈ ہمارا کام نہیں کر رہا ہے اور فاسٹ بولر سپنرس دونوں آپ کے لئے ضروری رہیں گے اس میچ کے لئے باقی فائنل پچھ ریپورٹ تیلیگرام پر دوں گا جڑ جائے گا اور لائک کرتے رہیے ویڈیو کو جن لوگوں نے نہیں کیا ہے کومنٹ کر کے بتانا کیسا لگ رہا ہے ویڈیو اب اگر چینل سپر کنگز کی پلائنگ 11 کی بات کریں ٹیم میں بدلاب تو دوستو اگر آسٹریلیا کے پلائر جڑ چکے ہوں گے تو بس ایک وہی چینج آپ کو دیکھنے مل سکتا ہے اور اس کے علاوہ ٹیم میں اور کوئی بدلاب مجھے دیکھنے نہیں ملے گا اور یہاں سے اگر پاور پلائے میں آپ دیکھیں تو انہوں نے ابھی تک پاور پلائے کے اندر صرف ایک میچ میں وکیٹ نکالا ہے وہ ملاتا مکیس چودری کو اور بچے ہوئے جو دو میچس انہوں نے کھیلے ہیں وہاں انہیں پاور پلائے کے اندر وکیٹ نہیں ملاتا تو جو چینجل سپر کنگز کی پاور پلائے کی گندبازی ہے اتنی بیدر نہیں دیکھی ہے تو یہ ایک پلس پوائنٹ کینی ویلیمسن کو مل سکتا ہے کہ یہ سکور کرنے کے لیے کام آ جائے باقی ابھی شک شرما جو کہلتے ہیں دوستو وہ تھوڑے سی رسکی ہمیشہ رہیں گے اس کے نیچے آپ آئیں گے تو گراؤنڈ ریکارڈ کی اگر بات کریں رابین اتبا نے اس میدان پہ گیارہ پاریوں میں دو سو چھبیس رنوں کا اسکور کیا ہے جس میں ان کا 29 سکائب ریچ ہے پچاس نہیں کیا رابین اتبا نے دوستو 11 میچ کھیل لی پچاس ایک بھی نہیں کیا تو ریکارڈ تو تھوڑا سا سٹرگل کرتا ہوئے نظر آ رہا ہے پھر اس کے آدمباتی رائیڈو ہے انہوں نے چار پاریوں میں 94 کا اسکور کیا ہے رابیندر جڑیجا نے تین پاریوں میں 47 کیا ہے گیندبازی میں رابیندر جڑیجا نے اس میدان پر ایک میچ کھیلا ایک وکٹ نکالا اور ڈی جے برابو نے چار پاریوں میں تین وکٹ نکالے ہیں تو دوستو یہ اس میدان کا ریکارڈ تھا اگر ہم بات کرتے ہیں چھنے سپر کنگز کی ٹیم کے فینٹسی پوائنٹس کی تو انہوں نے جب دوستو یہاں پہ جو پرفومنس کیا ہے پہلی پاری میں وہ ان کا زیادہ بہتر رہا ہے سیکنڈ انڈنگ کے کمپیریزن میں آپ دیکھ سکتے ہو جب انہوں نے یہاں پہلے بیٹنگ کی تھی کولکاتا کے خلاب تو 151 کیے تھے بیٹنگ سے بولنگ سے 110 کر پائے تھے یہاں پہ 262 کیے تھے بیٹنگ سے اور 92 ہوئے تھے گندبازی سے یہاں پہلے گندبازی کی تھی 171 کیے تھے تو پھر سیکنڈ انڈ انڈ میں 151 کر پائے تھے حالانکہ اس میچ میں چینڈ انڈ سپر کنگز سے ایک اچھے سکور کی اور اچھے گندبازی کی امید کر رہا ہوں کیونکہ ہیدر آباد کی ٹیم تھوڑی سی کمزور ہے ایسے میں چینڈ انڈ سپر کنگز کی ٹیم میری فیوریٹ بھی ہے تو یہاں اس کنڈیشن میں زیادہ اچھے پرفومنس کی امید میں چینڈ انڈ سے کر رہا ہوں تو بیٹنگ اور بولنگ دونوں ہم چینڈ انڈ پہ فوکس زیادہ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ پاور پلے کے اندر پاور پلے کے اندر جو تین میچ کھیلیں ان میں سے صرف ایک ہی میچ میں پنجاب کے خلاف انہیں وکٹ ملا تھا جس میں ایک رن آؤٹ تھا اور ایک کو انہوں نے آؤٹ کیا تھا اس کے بعد یہاں اگر ہم دیکھتے ہیں پروبیبل پلینگ 11 میں تو جو ریکارڈ ہے رتی راج گائی کواڈ کا دو رن کر لیے ہیں فائنلی پورے تین میچ اس میں دو رن پورے کر لیے ہیں لیکن دوستو ان کا پرانا ریکارڈ کیا کہتا ہے کہ ان کے تین میچ خراب جاتے ہیں انہوں نے جو پہلا ایپیل کیلہ تھا وہاں پہ شروع کے تینوں میچ اس میں خراب رہا لیکن اس کے بعد لگاتار پچاس پہ پچاس کیے تھے تو گائی کواڈ دوستو یہاں واپسی کر سکتے ہیں اور خاص طور سے ہیدر آباد کی دوستو اگر گنگ بازی دیکھیں تو ایوریج ہے تو ایسے میں بھی گائی کواڈ سے ہم امید کریں گے اب انہوں نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے دو پچاس اور ایک شتک لگایا ہے سیکنڈ بیٹنگ میں چار پچاس ہے پچھلے دونوں میچس میں رائٹ آم فاسٹ بولر نے آؤٹ کیا تھا لیکن یہاں پہ رائٹ آم فاسٹ بولر کی کمی مجھے نظر آئے گی عمران ملک ایک اچھے بولر ہے لیکن ان کی لائن لیند جو کہتی ہے وہ تھوڑی سی ڈگمگائی ہوئی ہے لیفٹ آم میڈیم کے سامنے 39 کا ایبریج ہے اور رائٹ آم لیک بریک کے سامنے ان کا 30 کا ایبریج ہے باقی سبھی کے سامنے دیکھا جائے تو decent performance ہے اگر ہم پلیئر بیٹل کی بات کرتے ہیں تو پلیئر بیٹل میں آپ آئیے گا نٹراجن نے آؤٹ نہیں کیا حالانکہ صرف چار ہی بولے کھلائی ہیں ابھیشک شرما نے بارہ گینے کی ہیں دو آؤور میں آؤٹ نہیں کیا اس کے بعد بومنشرب کمار نے 9 بول کی ہیں انہوں نے بھی آؤٹ نہیں کیا اور واشنگٹن سندر نے 15 بول کی ہیں اور انہوں نے بھی ابھی تک آؤٹ نہیں کیا ہے اور واشنگٹن سندر حالانکہ اس میچ میں اگر دوستو پچھلے میچ کی طرح ہی پاور پلی میں گیند بازی کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اتنا impactful نہ ہو پائیں کیونکہ دونوں رائٹ ہینڈ بیٹرز ہیں یا پھر انہیں گیند بازی دی ہی نہ جائے جب موہین علی اور روین جڈے جائے جسے گیند باز بلے باز بیٹنگ کرنے آئیں گے شیوہم دو بے آئیں گے بیٹنگ کرنے ہو سکتا ہے کہ تب واشنگٹن سندر کو گیند بازی دی چاہے اس کے بعد دوستو روبین اتھپا ابھی کے لیے رتراج گائے کواڑ میرے کنفرم پک میں ہے ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کہ میں نے اپنا کیپٹن وائس کیپٹن بھی بنا دوں روبین اتھپا تیرہ پچاس اٹھائیس یہ پچھلے تینوں میچس کا پرفومنس ہے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے ایک پچاس ہے سیکنڈ بیٹنگ کرتے ہوئے دو پچاس پچھلے ایک سال کے اندر تیس کا ایبریج ہے اور ایک دو بار لیک بریک گیند باز نے آؤٹ کیا ہے لیک بریک گیند باز ان کی کمزوری ہے اگر ہم یہاں سامنے والی ٹیم کے پاس دیکھیں تو دوستو قولٹی لیک بریک گیند باز آپ کو نہیں ملیں گے عبدال سمدھ ہیں جو کہ اتنی قولٹی نہیں رکھتے ہیں تو ابھی کے لیے انہیں اتنی دکت نہیں ہونی چاہیے باقی آف بریک گیند باز کے سامنے ان کا چوبیس کا ایبریج ہے واشنٹن سندر اگر انہیں پاور پلے میں گیند بازی کرتے ہیں تو تھوڑی سی دکتیں دینا چاہیے باقی اس کے پہلے جب یہ واشنٹن سندر کے سامنے کھیلے تھے تو ایک سو اٹھاسی کا سٹرائک ریٹ ہے بومنش اور کمار انہیں ایک بار آؤٹ کر چکے ہیں ستر بولوں میں لگ بھگ لگ بھگ بارہ آوبر میں اور ابھی شیخ شرما نے تین بول میں دو رن دیئے آؤٹ نہیں کیا اس کے بعد نمبر تین پہ موہین علی ہے موہین علی دوستو چونتیس پاری نو سو ستتائیس رن تیس کا ایبریج تیس پاری میں بائیس وکیٹ بیٹنگ کرتے ہوئے ایک بھی پچاس نہیں ہے پچھلے میچ میں سیکنڈ بیٹنگ کرتے ہوئے زیرو پر بھی آؤٹ ہوئے تھے تو اگر پہلے بیٹنگ کرتے ہو تو کیپٹن بلکل بنا سکتے ہو آنکھ بند کر کے سیکنڈ بیٹنگ میں ٹیم میں رکھ لینا وہ کافی رہے گا پچھلے دونوں میچز میں رائٹ آم میڈیم فاسٹ بولر نے آؤٹ کیا ہے ویسے دیکھا جائے کمزوریوں کی واشنگٹن سندر ان کے سامنے گند بازی کرتے ہوئے نظر آئیں گے اب اس ٹاپ تھری میں دو نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو میرے لیے بہت ضروری ہے اس میچ کے لیے خاص طور سے جیل کے لیے اس میں ایک نام ہے رتو راج گائی کواڈ اور دوسرا ہے موین علی زیادہ تر ٹیموں میں میں انہیں ہی اپنا کپتان اور کپتان بنانے کے بارے میں سوچوں گا جیل کے اندر اور اگر ہم پلیئر بیٹل کی بات کریں تو دوستو یہاں پہ بھونیشور کمار کے بارے میں بتانا چاہوں گا کہ انہوں نے ٹی ٹوینٹی ڈومیسٹک میں تو انہیں زیادہ گند بازی نہیں کی ہے لیکن اگر ہم بات کریں انتراشتی اوڈی آئی میچس کی تو اٹھالہ بولوں میں چار بار آؤٹ کر چکے ہیں مطلب لگات چار الگ الگ سالوں میں آؤٹ کیا ہے بھونیشور کمار نے لیکن ونڈے میچس میں ٹھیک ہے یہ ہے ٹی ٹوینٹی وہ بھی ڈومیسٹک اس کے بعد امباتی رائیڈو امباتی رائیڈو کی بات کر لیتے ہیں انیس پاری تین سو اکیاسی رن تین پچاس کر چکے ہیں یہ تینوں پچاس پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے آئے ہیں ایک بار لیک بریک گند باز نے آؤٹ کیا ایک بار رائٹ آم میڈیم فاسٹ بولر نے آؤٹ کیا تھا اور ایک بار ہوئے تھے رن آؤٹ رائٹ آم فاسٹ بولر کے سامنے تیس کا ایبریج ہے ان کے سامنے امران ملک گند بازی کریں گے اگر لائن لیند پہتر رکھتے ہیں تو انہیں پریشان کریں گے اس کے بعد دوستو رائٹ آم میڈیم فاسٹ بولر کے سامنے ان کا پچیس کا ایبریج ہے کیونکہ دوستو جو امباتی رائیڈو کی ایک سٹریندھ ہے کہ آگے بڑھ کر تھوڑا سا آگے آ کر کھیلنا پسند کرتے ہیں لیکن امران ملک کی بول میں اتنا پیسے شاید انہیں آگے آنے کا موقع نہ مل پائے اور یہ گیند کھڑی کر سکتے ہیں پاور پلے کے اندر امران ملک کی گیند پہ اور اگر ہم پلیئر بیٹل کی بات کریں تو نٹ راجل انہیں ایک بار آؤٹ کر چکے ہیں گیارہ بولوں میں مطلب دو اوور کے اندر ایک بار آؤٹ کر دیا اس کے بعد بھونیشور کمار انہیں دو بار آؤٹ کر چکے ہیں لگ بھگ گیارہ آؤور میں اور واشنگٹن سندھر بھی انہیں ایک بار آؤٹ کر چکے ہیں اس کے بعد رویندر جڈے جا یا پھر یہاں پہ شیوام دوبے آپ کو بیٹنگ کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور رویند جڈے جا ہو سکتا ہے کہ تھوڑا نیچے کھیلنے آئے یہاں پہ اگر ہم بات کریں رویند جڈے جا کی تو انیس پاریوں میں چودہ وکیٹ تو نکال چکے ہیں پچھلے میچ میں ایک وکیٹ ملا چودہ پاریوں میں دو ستر رن بھی ہیں پہلے گیند بازی کرتے ہیں تو اتنے ایمپیکٹ فل نہیں رہے ساتھ پاریوں میں چار وکیٹ ملے ہیں سیکنڈ ڈیننگ میں بارہ پاریوں میں دس وکیٹ ہے مطلب کل ملا کے دوستو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو کہ پچھلے ایک سال میں ڈومسٹک رکیٹ مین کی گیند بازی اتنی اچھی نہیں ہو پائی تھی حالانکہ پچھلے سال جو کچھ میچیں تھے دوستو وہ UAE میں کھیلے گئے تھے اور وہاں پہ سپن فرینڈلی وکیٹ نہیں تھا اس کے چلتے بھی ہو سکتا ہے کہ ان کا ریکارڈ اتنا بہتر نظر نہیں آ رہا ہے رائٹ آر میڈیم اور لیفٹ آر میڈیم دونوں نے ایک ایک بار انہیں آؤٹ کیا ہے بہت زیادہ کمزوریاں تو نہیں ہیں لیکن آف بریک گیند باز کے سامنے دو اوبر کھیلے ہیں اور اپنا وکیٹ دے دیا تھا تو واشنگٹن سندر کے ان کے سامنے ضرور آپ کو گیند بازی کرتے ہوئے نظر آئیں گے نٹرالیزن کے سامنے چودہ بولوں میں 28 رن کی ہیں ایک بار آؤٹ ہو گئے عبدال سمدھ نے آؤٹ نہیں کیا بوونیشور کمار نے ابھی تک انہیں آؤٹ نہیں کیا 36 بولے ڈال دی ہیں اور واشنگٹن سندر چار بول میں ایک رن دیا ہے حالانکہ ابھی آؤٹ نہیں کیا ہے اس کے بعد دوستو شیوام دوبے ہیں پچھلے دونوں میچ بہت اچھے کا ہے شیوام دوبے تب بیٹنگ کرنے آئیں گے جب اوپر کے وکیٹ جلدی جائیں گے لیکن اگر وکیٹ لیٹ جاتا ہے تو رویندر جڈے جا کو پرموٹ کیے جائے گا رویندر جڈے جا خود اوپر آئیں گے اور شیوام دوبے کو نیچے کر سکتے ہیں یہاں اگر ہم ان کا پرفومنس دیکھیں تو پندرہ پاریوں میں چار سو ترتالیس رن ہے گندبازی بہت زیادہ سے زیادہ صرف ایک آور سے زیادہ نہیں کریں گے اور پچھلے تینوں میچ میں فاسٹ بولر میڈیم فاسٹ بولر اور لیک بریک گندباز نے آؤٹ کیا ہے باقی ان کی سب سے بڑی جو دکت ہے وہ ہے رائٹ آم میڈیم فاسٹ بولر پلیئر بیٹل میں کوئی خاص بیٹل آپ کو نظر نہیں آئے گی تو اس لیے اسے ابھی ایوائیڈ کرتے ہوئے مہندر سنگھ دھونی پر آتے ہیں دھونی چودہ پاری دو سو تین رن اس میچ میں میں زیادہ امید تو نہیں کر رہا ہوں کہ ان کی بیٹنگ آئے گی لیکن اگر آتی ہے تو دو سو تین رن ہے پلیئر بیٹل میں نٹراجن ایک بار آؤٹ کر چکے ہیں اور باقی کسی دوسرے بولر نے یہاں پر ابھی آؤٹ نہیں کیا ہے تو صرف نٹراجن ان کے سامنے بہتر ابھی گندبازی کر سکتے ہیں جو کہ ڈیتھ اوورس میں آتے ہیں نٹراجن ڈیتھ اوورس میں گندبازی کریں گے اور ایک اچھا پرفیکٹ یورکہ ڈالنے میں سچا میں تو پریشان کر سکتے ہیں پھر ڈی جے براؤو اس میچ کے لیے ڈی جے براؤو آپ کے لیے ضروری ہو جائیں گے خاص طور سے اگر پہلی پاری میں گندبازی کرتے ہیں گندبازی میں بھی سیکنڈ ڈیننگ میں سولہ پاری میں بائیس وکٹ ہے یا چھے وکٹ کا انتر ہے تو اگر پہلی پاری میں گندبازی کرتے ہیں تو کم سے کم دو سے تین وکٹ میں ان کے مان کے چل رہا ہوں اس میچ کے لیے لیکن ڈیتھ اوورس میں گندبازی کرانا چاہیے اس کے بعد ہے ڈوین پیٹوریس دونوں میچز میں دو دو وکٹ ملے ستائیس پاری میں چوبیس وکٹ ان کے پاس ہیں اور گیارہ پاریوں میں گیارہ وکٹ نکالے پہلی پاری میں دوسری پاری میں سولہ پاریوں میں تیرہ وکٹ ہے پچھلا ایک سال ان کا بہت اچھا گیا ہے مکیش چودری لاسٹ میچ میں ایک وکٹ ملاتا اور تھوڑے سے مہنگے ساپیت ہوئے تھے ٹیم انہیں باہر کر کے کسی دوسرے پلیئر کو ٹرائے کر سکتی ہے اگر کوئی نیا پلیئر آتا ہے تو وہ میں آپ کو ٹیلی گرام پر اپ ڈیٹ کر دوں گا تو ٹیلی گرام پر ضرور میرے ساتھ جڑے رہیے گا اور لاسٹ میں کرس جورڈن پچھلے میچ میں دو وکٹ نکالے تیس پاریوں میں ستہائیس وکٹ ان کے کھاتے میں ہے اور دیت آور اسپیسلیسٹ آپ انہیں کہہ سکتے ہو کیونکہ ویریشن کافی اچھا کرتے ہیں لیکن ان کا جو ہائیسٹ ہے دوستو وہ صرف تین وکٹ کا ہے تین نام میرے لیے ضروری ہے باقی رویندر جڈیزہ آپ ان کو بھی ٹیم میں رکھنا ہے رکھ سکتے ہیں ٹیلی گرام تیرہ آزار سات سو یوزرز آپ کو مل جائیں گے بس یہ چینل دیکھے گا اتنے کچھ یوزرز اس کے آس پاس ملیں گے تو اسی کو جوائن کرنا ایسار ایچ کے اگر پلینگ 11 کی بات کر لیتے ہیں ایسار ایچ پلینگ 11 میں ٹیم میں میچ میں پاور پلینگ انہیں وکٹ ملے تھے واشنٹن سندر کی وجہ سے واشنٹن سندر نے دو لیفٹ این بیٹسمن کو آؤٹ کر دیا تھا ایک وکٹ نکال دیا تھا رو ماریو شیفرڈ نے اور یہاں پہ اس گراؤنڈ کے ریکارڈ کے اگر بات کریں تو گراؤنڈ پہ جو لاسٹ میچ کھیلاتا جو لاسٹ میچ کا پرفونس تا وہی ان کا گراؤنڈ ریکارڈ ہے کیونکہ اس کے علاوہ انہوں نے زیادہ میچ اس میدان پہ کھیلے نہیں ہیں صرف بھونیش اور کمار جنہوں نے اس میدان پہ تین میچ کھیلے ہیں اور ایک وکٹ نکالا ہے آپ اس کا سکرین شوٹ لے لیجیے آرام سے دیکھ لینا پھر پاور پلے کے اگر ہم وکٹ کی بات کریں تو پچھلے میچ میں تین وکٹ ملے تھے دو لیفٹ اینڈ کے تھے جو کی رو ماریو شیفرڈ نے نکالا تھا اگر ہم ان کے فینٹسی پوائنٹس کی بات کریں تو دوستو ٹوٹل دو سو پوائنٹس بھی ابھی تک نہیں کر پائیں دوستو تو دور کی بات ایک سو اسی بھی ٹچ نہیں کیا ابھی تو ان کے پاس دوستو تھوڑا سا سٹیگل آپ کو نظر آئے گا اب ہیدر آباد کی طرف سے جو زیادہ فینٹسی پوائنٹس دوستو گیند بازی سے ہی ہمیں دیکھنے مل سکتے ہیں جیسا کی میری ایکسپیکٹیشنز ہے اب ہیدر آباد کی پلینگ 11 کے ریکارڈز کی بات کرتے ہیں تو ویلیم سن پہلا نام پہلی گین کھیلیں گے اور اگر پہلی رنگ میں بیٹنگ کرتے ہیں تو میری نظروں میں ایک اچھا اسکور آپ کو ویلیم سے ملنا چاہیے چودہ پاری تین سو بانوے رن اکیہ ون کا ایب ریج ہے دو بار پچاس کھر چکے ہیں اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے دوستو پچاس نہیں لگایا لیکن سیکنڈ بیٹنگ کرتے ہوئے دو پچاس ہیں اس کے بعد دونوں میچز میں رائٹا میڈیوم فاسٹ بولر نے آؤٹ کیا سٹرگل کر رہے ہیں چھبیس کا ایب ریج رائٹا میڈیوم کے خلاف اگر کوئی کالیٹی رائٹا میڈیوم فاسٹ بولر ملتا ہے تو پھر سے دکتے کھڑی کرے گا پلیئر بیٹل چیک کرتے ہیں تو جڈے جا نے ابھی تک تو آؤٹ نہیں کیا ڈی جے براوو دو بار آؤٹ کر چکے ہیں کالیٹی بولر ہیں اور اس کے علاوہ جورڈن کے سامنے ابھی نہیں آئے اور موین علی نے ابھی انہیں آؤٹ نہیں کیا ہے اس کے بعد دوستو نمبر دو پہ ابھیشک شرما ابھیشک شرما یہ مان لیجئے کہ وکٹ دینے کے لیے آتے ہیں حالانکہ دوستو اچھے ہیٹر مانے جاتے ہیں اگر چل گئے تو دوستو آپ کے لیے پنٹر کا کام کریں گے تو جی ایل میں ہی ٹرائے کریے گا کم سے کم ایک ٹیم میں کیپٹن بنا کے چھوڑ دینا بھول جانا کی وہ ٹیم آپ کو انٹری بھی واپس کرے گی لیکن اگر ایک ٹیم میں مطلب ٹیم میں رکھتے ہو تو ایک ٹیم میں کیپٹن ضرور بنا دینا پندرہ پاریوں میں دوستو تین تیس رنے صرف سولہ کا ایوریج پچاس بھی نہیں کرتا ہے پچھلے ایک سال کے اندر اور حالانکہ اس کے پہلے کچھ میچس میں نے یہ نیچے بھی بیٹنگ کیا کرتے تھے ٹیم کے پاس اپننگ کا ایک دوسرا اپشن بھی ہے راہول تریپارٹی کھا اگر راہول تریپارٹی سے اپن کرائے جاتا ہے تو دوستو وہ جی ایل کے سمال لیگ کے بہت اچھی چوئس بنیں گے کیپٹن وائس کیپٹن سی کی لیک بریک کے سامنے ایک بار رائٹہ میڈیم نے ایک بار آؤٹ کیا ہے اورتھوڈاکس چار بار آؤٹ کر چکے ہیں کالٹی اورتھوڈاکس سامنے والی ٹیم کے پاس رویندر جڈے جا وہ پریشان کریں گے اس کے بعد لیک بریک بارہ کائی بریج رائٹہ میڈیم کے سامنے انیس کائی بریج ہے ابھی تک جڈے جا نے حالانکہ آؤٹ نہیں کیا ہے لیکن آؤٹ کر سکتے ہیں ڈی جے براو سات بول اور شبم دوبے دو بول کھلائی ہیں اور مویند علی نے ایک بول انہیں ابھی تک کھلائی ہے پھر آتے ہیں نمبر تین راحل ترپاٹھی جوستو تیسرا نام چوتھا نام دوستو تین نام بتا چکا ہوں جس میں ایک گائی کواڈ مویند علی ایک کین ویلیم سن کین ویلیم سن اور گائی کواڈ خاص طور سے پہلے بیٹنگ کر رہے ہیں تو اور اس کے بعد راحل ترپاٹھی دوستو یہ میرا چوتھا نام ہے بیٹنگ میں ان چار اوپے میں خاص طور سے نظر رکھوں گا انہیں کیپٹن وائس کیپٹن خاص طور سے ٹرائے کرنا ہے انیس پاری پانسو سات اٹھائیس کا ایوریس تین پچاس ہے اور دو بار پچاس پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے ایک سیکنڈ بیٹنگ کرتے ہوئے ہے ان کی کمزوری ہے لیفٹ آم میڈیم جو کی سامنے والی ٹیم کے پاس مکریس چودری ہیں مکریس چودری سے اگر بچ جاتے ہیں تو ان کو آرام سیک اچھا اسکر کر دینا چاہیے جڈے جا دو بار آؤٹ کر چکے ہیں لگ بگ لیگ بریک گیند باز لگ بگ لیگ سپن ہی گیند بازی کرتے ہیں ڈی جے براو بھی دو بار آؤٹ کر چکے ہیں چودہ بولو میں اور حالانکہ ڈی جے براو سے ان کا سامنا ڈی ایتھ اوورس میں ہی آپ کو شاید دیکھنے ملے گا اور یہاں پہ ایڈم ملنے نے آؤٹ نہیں کیا موین علی نے آؤٹ نہیں کیا شیوام دوبے نے ابھی تک آؤٹ نہیں کیا نہ ہی کرس چودن نے انہیں آؤٹ کیا ہے ایڈن مکرم کی بات کی جائے تو ایک میچ میں بہت اچھی بیٹنگ کی نوٹ آؤٹ رہے لگ بگ 30 کا ایوریج ایک 50 یہ کر چکے ہیں اور یہ جو 50 انہوں نے کیا تھا یہ 2nd بیٹنگ کرتی ہوئے ان کے بیٹ سے نکلا تھا orthodox گیند باز نے انہیں ایک بار آؤٹ کیا تھا اور وہی ان کی کمزوری ابھی دکھ رہی ہے کیونکہ ایک آور کھیلا ہے اور اسی ایک آور میں انہیں orthodox گیند باز نے آؤٹ کر دیا تو جڑے جا ان کے سامنے گیند باز ہی کریں گے اور ہو سکتا ہے کہ انہیں پریشان کرتے ہوئے آؤٹ بھی کرتے ہیں اور اگر ان کی بیٹل کی بات کریں تو دوستو صرف ڈی جے برابو کے سامنے آئے ہیں اور ڈوین پیٹوریس کے سامنے انہوں نے بیٹنگ کی ہے پھر آتے دوستو نیکولاس پورن چونتیس رنکہ سکور کیا تھا پچھلے میچ میں فائنیلی کچھ بہتر کیا لیکن پچھلا ایک سال کہتا ہے کہ انہوں نے صرف 21 کیوریج کو مینٹین کیا ہے اور ایک پچھاس کیا ہے حالانکہ کیپٹن وائز کیپٹن گرینڈ لیگ میں بنایا جا سکتا ہے لیکن سمال لیگ میں ابھی کیپٹن وائز کیپٹن کی چوئیس میں نہیں ہے اور رہی بات ویکٹ کیپنگ کی چوئیس میں تو اگر آپ کے پاس ایم ایس ڈی اور ویکٹ کیپر میں دوسرا نام پورن کا ہے تو آپ پورن کے ساتھ میں ہی جانا پسند کریں گے تو دوستو سیلیکشن کے طور پر تو ٹیم میں جگہ بن جائے گی لیفٹ آم میڈیم رائٹ آم میڈیم کے سامنے آؤٹ ہو چکے ہیں پچھلے دونوں میچس میں اور اگر کمزوریوں کی بات کریں تو لسٹ لمبی ہے لیفٹ آم کے سامنے بیس کا ایبریج رائٹ آم فاسٹ کے سامنے سولہ کا ایبریج پھر لیک بریک کے سامنے پچھیس اور رائٹ آم میڈیم کے سامنے بارہ کا ایبریج ہے پلیئر بیٹل میں جڑے جا ایک بار آؤٹ کر چکے ہیں لیکن دو سو بیس کا سٹرائک ریٹ ہے ڈی جے براوو تین بار آؤٹ کر چکے ہیں ایک سو چالیس کا سٹرائک ریٹ ہے پھر عبدال سمت دوستو یہ ابھی کے لیے اتنے کچھ خاص پک ہے نہیں ریکارڈ دیکھ لئے تو بتاؤں دوں کہ ڈیفرینشل پک میں ہی شامل کرنا آپ ریکارڈ دیکھ سکتے ہو کمزوری ان کی رائٹ آم میڈیا میں جس کے سامنے ان کا چھے کا ایبریج ہے اب آئیے دوستو گندبازی میں واشنگٹن سندر پچھلے میچ میں دو وکٹ نکالے تھے کیونکہ دو لیفٹ اینڈ بیٹس میں انہیں پاور پلے میں مل گئے تھے لیکن یہاں پہ پاور پلے میں دو لیفٹ اینڈ بیٹس میں نہیں ملیں گے اگر ایک وکٹ گر جاتا ہے تو موین علی کھلنے آئیں گے تو یہ ان کو مل سکتے ہیں باقی ان کی جو گندبازی موین علی اور روین جڑے جا ہے اور شیون دوے کے سامنے ہی دیکھے گی اور مجھے امید ہے کہ اس میچ میں انہیں ہائیسٹ ایک وکٹ مل سکتا ہے باقی اس سے ادھا وکٹ کیوں میں ابھی امید نہیں کر رہا ہوں اس کے لئے روماریو شیفرڈ اسپیشلی اگر پہلی پاری میں گندبازی کر رہے ہیں تو جی ایل کے کیپٹن بنائے جا سکتے ہیں دوستو میں نے آپ کو نام بتاتا جا رہا ہوں چار یا پانچ ہی میں نے نام بتائیں جی ایل کے کیپٹنسی کے لئے خاص طور سے ان پر فوکس کرنا باقی آپ کی مرضی آپ جس جس کو بنانا چاہے گیارہ پاری میں اکیس وکٹ نکال چکے ہیں پہلی پاری میں چھے پاریوں میں چودہ وکٹ ہے سیدھے سیدھے آٹھ وکٹ جادہ ہے مبنی شور کمار کے پاس تیرہ پاریوں میں چھے وکٹ ہے ٹوٹل چھے وکٹ نکالے ہیں ہائیسٹ ابھی ایک وکٹ ہی چل رہا ہے اس کے آدھ عمران ملک کو وکٹ نہیں ملا لاسٹ میچ میں جب ملے گا تب بلک میں ہی وکٹ نکالیں گے حالکہ دوستو لائن لیندھ تھوڑی سی سائی نہیں جا رہی ہے پیس اچھا ہے لیکن لیندھ خراب ہے ایک بول میں چوکا جاتا اگلی اور تیج فیکتے ہیں اور اگلی اور تیج تو دوستو ایسے کام نہیں چلے گا تھوڑا سا لیندھ پر فوکس کرنا ہوگا اور نٹراجن کی بات کی جائے تو ڈیتھ ورس میں گندبازی کرتے ہیں تو خاص طور سے پہلی پاری میں گندبازی کریں گے تو کم سے کم دو وکٹ تو مل ہی جائیں گے اور پہلی پاری میں سولہ پاریوں میں سولہ وکٹ ہیں دوسری میں سات میں نو ہیں اس ٹیم کی طرف سے کین ویلیمزن راہول ترپارٹی دو سب سے ضروری نام ہیں گندبازی میں رو ماریو شیفرٹ میری نظر میں سب سے ایمپورٹنٹ پک ہے دوستو جو میرا اوبزرویشن کہتا ہے تھوڑی لسٹ لمبی ہے چینلی سپر کنگز میری فیوریٹ اگین گائی کواٹ کم سے کم چالیس پلس جائے گا موین علی آلسو اگوڈ پک فور دس میچ اس کے بعد دوستو ڈی جے برابو پہلی پاری میں کم سے کم دو سے تین وکٹ رو ماریو شیفرٹ اسپیشلی فور فرسٹ لیننگ راحل تریپارٹی بھی اچھا کر کے دے سکتے ہیں گرینڈ لیگ کے کپتان کی بات کرو تو شندر تریپارٹی علی اور جٹیچا باقی دوستو جو میرے گائی کواٹ ہیں جو میں نے آپ کو الگ سے بتایا وہ ڈیفرینشیل میں ہے ٹیم کومبینیشن کی بات کر لیتے ہیں دوستو سب سے پہلے آپ لوگ آج آئیے ریال 11 اپلیکیشن پر لوڈو کھیلتے ہو سب ہے یہاں پہ آپ ایزیلی جیت ہوگے پیسہ ہی پیسہ ہوگا ریال 11 اپلیکیشن کو سائن اپ کرو لینک ڈسکرپشن میں دیا ہے ریفرل کورڈ یاد رکھنا وکاس 09 کیونکہ رویل FTH فیملی کے میمبر بنو گے تو آگے جا کے بہت سارے آفر صاحب کے کام آئیں گے کیونکہ دوستو ابھی تو IPL کے آفر ہیں لیکن آگے بھی آفر چاہیے تو وہ FTH فیملی سے جڑکے ملے گے یہاں پورا ویلیم سن ترپاٹھی یہ تین پک ہیں اتھپا گائکوارڈ جڈے جا اور موینلی شیوام دوبی کو رکھنا چاہتے ہو تو رکھ سکتے ہو وائس کیپٹن میں روماری شیفٹ کو ٹرائی کیا ہے ابھی کے لیے باقی چینج کر سکتا ہوں جورڈن نٹراجن اور ڈی جے براپو یہ کامبینیشن ہے اور سیم کامبینیشن آپ کو یہاں بھی ملے گا ڈریم 11 پہ کیونکہ کریڈٹ کا تو دوستو کوئی ایشو آئے گا نہیں کیونکہ ہم نے بڑے پلیئرز already drop کر دی ہیں پوراً اتھپا ویلیم سن ترپاٹھی اور وائس کیپٹن یہاں پہ گائکوارڈ کو رکھا ہوا ہے شیفٹ جھٹے جا ڈی جے براپو جورڈن اور ٹی نٹراجن ہماری ٹیم میں شامل ہے چلو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میرا ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر اچھا لگائے تو لائک شیئر کمنٹ کرنے میں کنجوسی مت کریے آپ لوگوں سے میں پھر بھیلوں گا اگلی ویڈیو میں تب تک دوستو بھائے